اسلام علیکم میں ہوں گوزہ لائف سٹائل سے کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکہ ٹھیک ٹھاک ہے لائف بس گزر رہی ہے بیزی بیزی لائف ہے یہاں پہ کینیڈا میں بس یہ ہی ہوتا ہے کام ہے اور گھر ہے کام ہے اسی میری ٹائم میں ایسا جلدی گزرتا ہے تو آج میری صبح ہی ساتھ بجے کے شفٹ تھی تو مجھے خیال آیا کہ آپ کے ساتھ ولاگ بھی بنا لوں کیونکہ نیو باس آئے ہیں فورٹینو کے ان کی کیک سیرمنی بھی تھی تو میں ان کا موقع بھی اچھا ہے آپ کے ساتھ سارا شیئر بھی کرنوں گی اور یہ ابھی ہیلووین کی وجہ سے سب سجاوڑ شروع ہو گئی ہے ہر جگہ ہر سٹور میں تو بس صبح ہی صبح دس بجے جو تھا وہ کیٹرنگ آرڈر تھا چکن ونگز کا تو مجھے تھوڑی ٹینشن بھی ہو گئی کہ اتنا کھانا بھی سب تیار کرنا ہے کیونکہ صبح ساتھ سے لے کے ساڑھے نو بجے تک اکیلی تھی ساتھ سے لے کے ساڑھے آر تک ساری ٹونٹی سیونڈ سیلڈ جو ہر وقت آپ کو دیکھتے ہیں اور آگے بھی دیں گے وہ تیار کی اور یہ سب فلیور کے چکن پیچھے ہول چکن تیار کیے اور ساتھ دس بجے یہ چکن ونگز کے پلیٹر بھی تیار کرنے تھے اور یہ جو لیڈی لینے کے لیے یہ بلکل دس بج کے دو منٹ پہ آگے رائٹ ٹائم پہ کیونکہ مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنی دیر میں چکن ونگز بنیں گے اور کتنی دیر میں یہ تیار ہو جائے گا تو اسی ٹائم کے مطابق میں نے یہ سب تیار کر دیا تھا یہ سامن نبجید کور ہے جو آپ کو بلیک کپڑا جس کے سر پہ ہے یہ یہاں پہ الیکشن میں کھڑی ہوتی ہے انڈی پی جو کہ برامٹن سے لڑتی ہے تو اسے بھی ہم نے دو بار ووٹ دیا ہے تو یہ اس کو بھی انہوں نے بلائیا ہوا تھا کیونکہ یہ برامٹن کی تھی تو ساتھ ہی وائر شرٹ میں جاتھ ہے یہ ریچڈ سر ہے یہ نیو ہمارے جو ہیں یہ باس ہیں اور پہلے والے جو تھے وہ چلے گئے ہیں اب یہ نیو والے آگے ہیں تو بس ان کو بھی بلائیا ہوا تھا کیک سیرمنی پہ اور کیک آپ دیکھیں کہ ما شاء اللہ سے اتنے زیادہ کیک تھے یہ خالی ایمپلوئی کے لیے نہیں تھے یہ جو کسٹمر تھے یہ ان کے لیے بھی تھے تو بس یہاں پہ میں نے سوچا کہ آپ کے لیے تھوڑی ویڈیو بھی بنا لوں جو سامنے کافی ڈیپارٹمنٹ ہے کافی ڈیپارٹمنٹ کے سامنے ہی ہے ٹیبل جو ہے اس طرح ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اور سب جو مینیجر وغیرہ تھے وہ سب اکٹھے ہوئے تھے اور یہ سامنے جو تین آدمی کھڑے ہیں فائر فارٹر ان کو بھی والنٹیر جیسے جوب کے لیے بلائیا ہوتا ہے کہ آپ جو کسٹمر ہے ان کو کیک سرف کرو تو یہ سب کی کوک کے سامنے کیک لے کر جاتے سب کو کیک سرف کر رہے تھے اور مجھے یہاں پہ جاب کرنا بہت اچھا لگتا ہے پہلے میں نے کمپنی میں جاب کیا تھا لیکن وہاں پہ مجھے اتنی اچھا نہیں تھا لگتا تو یہ لیکن یہاں پہ ہم بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ سارے بہت اچھے ہیں تو بس یہ ساتھ ساتھ کھانا آپ دیکھتے رو کافی حد تک تیار گئی یہ ساری سیلڈ صبح ساتھ بجے بنائی پھر میرے ساڑے نو بجے ہیل پر آ جاتے ہیں تو مجھے پھر پرابلم نہیں ہوتی وہ میرے ساتھ سارے کام کروا لیتے ہیں کیونکہ ساڑے نو کے بعد پھر زیادہ کام سٹارٹ ہو جاتا ہے اتنی چیزیں فرائی کرنا بہت کچھ ہوتا ہے تو بس یہ یہاں پہ ساری مینجر پی تھی اور یہ نوجیت اس کی تھوڑی سی آپ کو باتیں سناتی ہیں بس از دیارہی گے اس کامیے کامیے یا کامیے چیزی آپ کیا سے ہماریں چیزی سوگی سوڑی بہت کامیے ہم سکتے ہو ہم سوڑی بہت کامیر بہت کامیے شکریتا بچ اس کے بعد سب جو ہیں وہ پکچرز بھی لے رہے تھے پھر میں نے بھی پکچر لیا ہے پھر مجھے تو ویسے بھی سب بلا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہوگا تمہیں ویڈیو بنانی ہے تو یہ خاص میری جو مینیجر ہے وہ تو مجھے ہر وقت یہی کہتی ہے بناو بناو ویڈیو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں بنا لیتے ہیں انہی نے مجھے زیادہ فورس کیا یہ بلاگ بنا لو اچھا ہے نا تو بس انہوں نے مجھے کہا پھر میں نے بنا لیا باقی انہوں نے خود بھی بلکہ یہ کیک کی ویڈیو بنا کے لائے کیونکہ میں ڈپارٹمنٹ میں بیزی تھی تو وہ کہہ رہی میں بنا لیتی ہوں تو یہ سارے کیک بارہ کیک انہوں نے آرڈر کیے تھے اتنے ز زیادہ کیک دیا پھر بچ گیا پھر میری مینیجر نے مجھے گھر کے لیے بھی دے دیا کہ یہ بچوں کے لیے بھر تھوڑا لے جو کے اتنے زیادہ کیک ہو گیا نا تو یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے کیک تھے صحیح ونیلا کیک صحیح زیادہ زیادہ لوگوں کو دیا ہے ایسا بھی نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کافی لوگ کسٹمر تو نہیں بھی لے رہے تھے کچھ نہیں کھا رہے تھے کچھ کھا رہے تھے پھر جو یہ فائر فائٹر والے تھے یہ ٹری میں کیک لے کے تو سب کو پ پورے سٹور میں گھوم رہے تھے کسٹمر جو تھے ان کو دے رہے تھے کسٹمر بھی کافی خوش خوش تھے کہ سی کیا حلہ گلہ کیا میلا لگا وہاں یہاں پہ لوگ کٹھے ہوئے میں سب پھر باس کو مبارک بات بھی دے رہے تھے کہ اچھا آپ یہاں پہ نئے آئے ہیں اچھا آپ نئے کیونکہ یہ جو ہمارے پہلے والے تھے یہ دوسری طرف چلے جائے بولٹن بولٹن میں کھولنے لگا ہے نیا فورٹینو تو وہاں پہ بھی جاب کی اپیچونیٹی ہے اگر جو لوگ بولٹن والے ہیں تو اگر کسی کو ہوئی ضرور تو مجھے وٹس ایپ مجھے انسٹاگرام پہ رابطہ کر لینا وٹس ایپ نمبر مجھ سے بہت لوگ مانگتے ہیں لیکن میں معذرت چاہتی ہیں وہ میرا اپنا فیملی میں ایڈ ہے لوگ سے میں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی لیکن آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں مجھے وہاں فالو بھی کرنا کوئی بھی بات ہو پاسیبل میرے ضرور ہوتی ہے کچھ لوگ مائنڈ بھی کر لیتے ہیں کہ جواب نہیں آپ دیتے لیکن اتنے زیادہ جب ہوتے ہیں ڈی ایم بہت زیادہ تو آپ کو پتہ اتنے زیادہ پھر چیک کرنا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے تو لیکن انشاء اللہ جواب ضرور دوں گی بس اس کے بعد میری چھٹی ہوگی تھی ابھی میں گھر کی طرف چاہ رہی ہوں آئی ہوپ بلاگ اچھا لگا ہوگا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا مجھے ایک سسٹر نے گفٹ دیا تھا فوٹین اور وہ آئی میرے لئے امان سے وہ لگائے تھے انہوں نے گفٹ لے کیا انہ کا بہت بہت شکریہ ابھی آپ کے ساتھ ان کا گفٹ شیئر بھی کرتے ہوں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے زندگی صحت دے اور ابھی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ابھی عشاء میں آئی ہوں یہ میں نے دیکھے آپ کے یونی فارم بھی پہنا ہوا ہے ابھی میں گاڑی سے نکلی ہوں ابھی یہ بچوں دیکھو حسان افان ایک آنٹی آپ لوگوں کے لئے چوکلیٹ لے کر آئی ہے امان سے وہ لوگ آئے وہ میرے لئے یہ لے کر آئے بچوں کے لئے بھی مجھے بڑا اچھا لگا ماشاء اللہ بہت اچھی فیملی تھی اللہ آپ لوگوں کو زندگی صحت دیں یہ دیکھو یہ وہیں سے لے کر آئے ہیں یہ چوکلیٹ لے کر آئے ہیں بچوں کے لئے بہت بہت تینکیو ابھی میں حسان افان کو دے دیتی ہوں یہ چوکلیٹ